ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل جی ہاں ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ صاحب لوگ خیروفیہ سے ہوں گے جی تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہرچانہ سنگھ کی دردناک موت کی کہانی کے بارے میں ہرچانہ سنگھ ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا ان کے گھر میں چار بہنیں اور ایک بڑی ماں تھی جن کا ویس سہارا صرف اور صرف ہرچانہ سنگھ تھے ان کی بڑی تین بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اب بھی گھر میں ایک بہن اور بھوڑی ماں تھی جس کا ویس سہارا ارچانہ سنگھ تھے جو کل بے موت مارا گیا ان کی موت کیسے ہوئی ہے تمام طرح تفصیلات آگے جا کر ہم آپ کو مکمل ویڈیو میں دینے والے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دے تاکہ ہم کوئی بھی نائی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن ساب سے پہلے آپ کو مل سکے ارچانہ سنگھ بھی ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اس لڑکی نے ارچانہ سنگھ کو فون کیا اور گھر ملنے کیلئے بولایا تو ارچانہ سنگھ نے صاف انکار کر دیا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا مجھے ڈر لگتا ہے اس کے لڑکی کے بار بار اسرار کرنے کی وجہ سے بھی ارچانہ سنگھ نہ مانا اور ملنے سے انکار کر دیا دوسری طرف بھی ارچانہ سنگھ نے اپنی بات دوستوں سے شیئر کی کہ مجھے اپنے دوست ملنے کیلئے گھر بولا رہی ہے میں اس بارے میں کیا کروں تو دوستوں نے کہا کہ اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے آپ بلا جھجک چلے جاؤ تو ارچانہ سنگھ ڈرتا رہا لیکن دوستوں کے بار بار اسرار کرنے کی وجہ سے بھی ارچانہ سنگھ مان گئے اور لڑکی کو ملنے کیلئے گھر ان کے چلے گئے دوسری طرف بھی لڑکی کے چچا اور بھائی کو پتہ یہ چل چکا تھا کہ ارچانہ سنگھ ہماری بہن اور وطیجی سے گھر ملنے کیلئے آ رہا تھا تو انہوں نے منصوبہ بنا لیا کہ آپ ارچانہ سنگھ گھر واپس زندہ نہیں جائے گا یوں ارچانہ سنگھ اپنے دوست کے گھر پہنچ گئے لیکن دوست تو نہ ملے اس کے چچا اور بھائی انہوں نے اسے پکڑ لیا کافی زیادہ تشدد کرنے کے بعد اسے موت کی نیند سلا دیا اور کہیں ویرانے میں جا کر پھینک دیا ان کے گھر والوں کو معلوم بھی نہ ہوا کہ ارچانہ سنگھ اب کہاں آئے یوں گھر میں پیچھے رہ جانے والی نبینہ بہن اور بھوڑی ماں اپنے بیٹے کا راہ تک تی رہی لیکن شام ہوگی ارچانہ سنگھ گھر واپس نہ آئے ان کو چنتہ ستانے لگے تو انہوں نے اپنے ان کے دوستوں سے پوچھا کہ ارچانہ سنگھ کا کوئی پتہ معلوم ہو تو دوست سمجھ گئے وہ تو اس لڑکی کو ملنے کیلئے گیا تھا لیکن ابھی واپس کیوں نہیں آیا ان کے دوستوں نے ان کا نمبر ملے لیکن نمبر بیاف جا رہا تھا وہ ان کی تلاش میں نکل پڑے لیکن ارچانہ سنگھ کا کوئی پتہ معلوم نہیں ہوا جب ان کو زیادہ چنتہ ستانے لگی تو وہ پولیس سے سٹیشن چلے گئے ارچانہ سنگھ کی اغواہ کی کمپلین کروائی تو کچھ معلومات پولیس والوں نے ان سے لی تو ان کے دوستوں نے اصابہ بتا دیا کہ وہ لڑکی کو ملنے کیلئے ان کی گھر گیا تھا لیکن واپس نہیں ہے تو پولیس سیدھا ان کے گھر گیا ان کے گھر والوں کو گرفتار کیا جب پولیس سٹیشن لے گی تو معلوم ہوا کہ ارچانہ سنگھ کو ظالم درندوں نے موت کی نیند سنا دیا یوں ارچانہ سنگھ کی اپنے جوانی کی زندگی ہار گیا اور ماں بہنیں اس کی رہتکتی رہیں آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا تھینکس فار واشنگ